موسیقی 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 جناب ہوندے ہیں اور تو انوئی بھی پتہ ہے بھی پنجابی بندہ ہر جگہ ہے کہیں دنے ایک بری ایک کشتی دے بیچے تئی بندے سوار ہو گئے اوچ جگہ سے صرف بھی بندے آنے اور جناب جو کشتی درمیان چا گئی کشتی ڈوبن لگی ہو دا ملاکہ نا گالے ہیں بھی تین بندے وادو جڑے نے ایک قربانی دیو ایک ہندو سی ایک مسلم پائی سی ساڑھا اور ایک ساڑھے سرداد جسی گئے پنجابی پراہ گالے ہیں بھی ہندو پائی نے کی فورتی کیتے ہو کہنا گالے میں مرنا تو ہے گئی ایک دن بھی کیوں نہ پر قربانی دے گئے اپنے بندے لئے انہیں جی بچارے نے جکارہ چھڑیا بول سیا پتی رام چندر کی جائے کہ تیچوں چھاڑ ماری ڈوب گیا مر گیا مرنا زی او رو تھے گڑا پورا گڑ گیا موسلم پائی صاحب دی باری انہیں کیا بھی اسی کیوں پیچھے رہی ہے اسی کڑا کربانیاں کیتے ہیں وہ کنے یا علی کہہ کے انہیں چیچوں چھاڑ مار دی وہ دا بھی کم ہو گیا مگر وہ بندہ رہے گے اپنا ایک منجابی بندہ سی او باقی سارے سوچ رہے سے بھی کوئی نہ دا بھی فہا بٹے جو انہیں مچھا نو واٹ دیکھے پاک بھو سود کر کے جننے بندے کھڑے سی نار دے انہیں نو گانا تو انتر تیانو جو اکھا مند کروا کے جکارہ چھڑے ہیں کہ نہ بولے سو نحال کیا کہ نار دا بندہ چکے بیچ مارے ہیں لو جی ارزے ہیں بھی آپا ہستے ہیں اور بڑا انجائے کر رہے ہیں آج اچھم بھی نائٹ نو اور ایدے نال نال کچھ کام دیاں گلہ ہونیاں بھی بڑیاں ضروری نے سو لو ہون باریاں دیا ہے تو اڈی سم نے کل دیپ مانک دی کل دیپ مانک نے زیادہ لوگ گتھا ماں گائیاں نے بڑیاں کام دیاں انہیں گلہ کتیاں نے کہ بری لکھنوارے لکھنے نے آبیر خاکیر ہو جا تھیر کہ بری ہو جا گیت بھی ہوندہ ہے اکھ مار کے چریدے بچوارگی ایڈے کی ضروری کا مسئل لیکن اے انہ گلہ بچوں نے لکھیا ہے ستھوچ چالت دکھا ماں تیرا بڑیاں یار پیا کل دیپ مانک موسیقی 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 سو راب دی جرانا چھوڑ بول دی پیتی راج کے شراب میرے ٹول دی پپلی دے پات وانگو ٹول میرے جند پپلی دے پات وانگو ٹول میرے جند پھر چان ماہی بڑی آنما بکا میرے آسنا رکھی آہو ستھی میرے آسنا رکھی موڑ موڑ کینی آنا مینجنا بکا میرے آسنا رکھی موڑ کینی میری آسنا رکھی موڑ کینی موڑ کنا موڑ کنا میری آسنا رکھی مابق میری آسنا رکھی موڑ کنا میری آسنا رکھی مجھا ایسہ تحت پہل کھا تو ابن مینج چاہی ایک اللہ کار جننو میں ہوں تو انہوں ملوان جا رہے ہیں میں تو انہوں ملوان سو تو انہوں پتہ ہے وہ پڑھائی کیسی چیز ہے دنیا دنے بچے کئی بندے پڑھائی تو بانجی رہے جان دنے ایک مندہ میں نے پچھل لگیا کہنا دیب جی گالے ہے بھی پڑے لے خیال اور آن پڑھ دے بچے فرق کی ہوندہ ہے میں کہا جی گالے ہے بھی جڑا پڑے لے خیال بندہ ہے جو تو گال کری ہے وہ کہنا خان جی سکول دیاں گلناں بچپنیاں شرارتاں میں نے یاد آکے اب ایک سکول دے بیچ کلاس دے بیچ دو بدیار تھی سکے تے ایک دنوں سی امریک سنگھ ایک دنوں سی حشیار سنگھ وہ دونے جانے بڑے میترسی پر سکے دونے نلائک رج کے سخت نلائک تے ہڈماسٹوں بڑا فکر رہاں دا سکے میں گالکی بڑھوئے نا دے لہو جی ایک دن انسپیکشن جدو ہون لگی انسپیکٹر نے اونا سی ہڈماسٹوں نے ایک دن پہلے وقت پہ آیا بیجے امریک سنگھ تے ہشیار سنگھ کلاس وچ آگے ساڈا پٹھا بیا جو سکول دے لہو جی او دن آگیا تے ہڈماسٹ نے سوچیا بھی انہ دونہ نوں ایک ہے دیتا جاوے بھی تسی کل سکول نہیں اونا وہ نے بلائیا کنا ہو ریا ہوئے امریکیا تے نال ہشیار سنگھ نو بلائیا کہنا گالے بھی تسی دونہ نے کل سکول نہیں ہونے کہنے چنگا جی لہو جی سکول لگ گیا انسپیکٹر دے ہونے دا وقت ہو گیا پر ہشیار سنگھ تے امریک سنگھ انہوں نے بھی کام اپنا آپ سے سیٹے کیتا ہے دونے سکول جی پہنچ گئے مگرلے پاسے تے دونے جنے خزر خزر کر رہے ہیں وہ کہنا امریک سنگھ کہنا ہشیار گالے ہے یار توں جا کے تا بیٹ کلاس سے بہت ماشتر تے نوں کھانتا نہیں لگیا وہ کہنا لے ایسے کی گئے کہ میں جاننا ہے تو وہ اسے ٹٹی ہیں جی لکھ جا لہو جی گالے ہیں ابھی تانو بڑا بچپنیاں شرارتا ہون دیا تے او جا کے کلاس بیٹ گیا جو تو انسپیکٹر آیا تے ہیڈ ماسٹر دی نظر پہ بھی یہ ہشیار سنگھ کلاس سے آ گیا انہوں بڑا فکر لگیا کلاس ٹینڈ جائے ہند وغیرہ وغیرہ ہوئی تے انسپیکٹر نے آنے نہیں پچھیا تو اڈے سارا چھو خوشیار کھوڑا ہے لہو جو خوشیار سنگھ نے آتو کڑا کرتا کیوں کیوں کہ نوزی شیار سنگھ او کنو با بی با کنو رے آبی خوشیار تا تو ہے بھی امریک کا کہتے کنو لہو جی ہو تا ٹٹییاں چھے سلاہم تو اڈے سامنے میں جنن ہون تا ہی لکوکی رکھیا ہے تو اڈے سامنے آرہنے تو اڈے من چاہے کلاکار پرامیلا پمی اور گرچرن پولی موسیقی موسیقی مل پوچھو دا جیٹ پوچھو دا جیٹ پوچھو دا ککر تے چڑکے موسیقی 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 موسیقی